بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جسمانی طور پر بہت ہی طاقت عطا کی تھی مکہ کی تاریخ میں ایسا بھی ہوا ہے کہ تین بار کافروں نے مسلمانوں کے نبی کو دنگل یعنی اشتی کے لیے للکارا سب سے پہلا اور مشہور واقعہ رکانہ کا ہے رکانہ پورے عرب کا مشہور کبصورت پہلوان تھا یا نامی گرامی پہلوان تھا اور پوری دنیا میں پہلوانی کے مقابلے کے لیے جانا جاتا تھا مکہ میں رکانہ مشہور تھا کہ پورے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں جسے رکانہ پہلی ہی بار میں ایک ہی دعو میں پتخ نہ دے اور جب رکانہ کسی کو پتخ دیتا تو وہ دوبارہ اٹھنے کے قابل نہ رہتا ایک دن ابو جہل اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کر رکانہ کے پاس گیا اور اسے اپنے گھر کھانے کی دعوت پر بلایا رکانہ جب ابو جہل کے گھر دعوت پر آیا تو اس کی خوب آو بھگت کی گئی اور ابو جہل اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر رکانہ کو اکسانے لگا احمد بن عبداللہ نے ایک نیا دین پیش کیا ہے جس کی تبلیغ سے وہ باس نہیں آرہے کیا تم اس بارے میں کچھ کر سکتے ہو رکانہ تکبر بھرے لہجے میں کہنے لگا میں کسی بچے سے نہیں لڑ سکتا میرے ساتھ مقابلے کا سن کر تو بڑے بڑے پہلوان بھاگ جاتے ہیں اور تم مجھے ایک ایسے شخص سے کشتی کے لیے اکسا رہے ہو جس نے کبھی پہلوانی ہی نہ کی ہو نہیں نہیں میں ہرگز ایسی لڑائی نہیں لڑوں گا کہ جس سے پورے عرب میں میری توہین ہو اس نے اکسانے والے آدمیوں کی بات نہ مانی کیونکہ وہ کسی پہلوان کو اپنے برابر سمجھتا ہی نہیں تھا مسلمانوں کے دشمن خاموش ہو گئے لیکن سوچتے رہے کہ آخر کیسے رکانہ کو اس مقابلے کے لیے راضی کیا جائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقابلے میں ہرا کر مسلمانوں کے سر جھکا دیے جائے مکہ کے یہودی خاص طور پر رسول کریم کے دشمن تھے لیکن وہ کھل کر میدان میں نہیں آئے وہ خوش تھے کہ اہل قریش آپس میں بڑھ کر ایک دوسرے کے لیے دشمن ہو گئے ہیں انہیں پتہ چل گیا ہے کہ قریش کے کچھ آدمیوں نے رکانہ پہلوان کو سایا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کشتی کے لیے للکارے لیکن وہ نہیں مان رہا ایک روز رکانہ رات کے وقت ایک گلی سے گزر رہا تھا اس کے قریب ایک بڑی حسین اور جوان لڑکی گزری چاندنی رات میں لڑکی نے رکانہ کو پہچان لیا اور مسکرائی رکانہ وحشی تھا وہ رک گیا اور لڑکی کا راستہ روک لیا کیا تم جانتی ہو کہ عورت مرد کی طرف دیکھ کر مسکراتی ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے رکانہ پہلوان نے پوچھا کون ہو تم اس کا مطلب ہوتا ہے کہ عورت اس مرد کو چاہتی ہے اس جوان لڑکی نے جواب دیا میں سبت بن ارمن ارمن یہودی کی بیٹی رکانہ نے کہا اور لڑکی کے کندوں پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب لاکر بولا کیا میرا جسم تجھے اچھا نہیں لگتا کیا میری طاقت تجھے اچھی نہیں لگتی تمہاری طاقت نے مجھے مانوس کر دیا ہے سبت نے ہٹتے ہوئے کہا لیکن تم تو مسلمانوں کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ڈرتے ہو کون کہتا ہے رکانہ نے گرش کر کہا سب کہتے ہیں سبت بن ارمن نے کہا پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گراؤ میں اپنا جسم تمہیں انعام میں دے دوں گی یہ ایک طرح سے یہودیوں کی چال تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ رکانہ لڑکی کو منع نہ کر پائے گا خیر رکانہ اس خوبصورت حسینہ کے کہنے میں آ گیا مجھے لاک اور عزا کی قسم اب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہرا کر ہی تمہارے سامنے آؤں گا رکانہ سیدھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا میرے بیٹے آپ بڑے دل اور بڑی جورت والے آدمی ہو میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم جھوٹ بولنے سے نفرت کرتے ہو لیکن مرد کے جورت اور صداقت کا پتہ اکھاڑے میں چلتا ہے آؤ میرے مقابلے میں اکھاڑے میں اترو اگر مجھے گرا لو تو میں آپ کو اللہ کا بھیجا ہوا نبی مال لوں گا لات اور عزا کی قسم اسلام قبول کر لوں گا لیکن یہ ایک بھتیجے اور چچا کی کشتی نہیں ہوگی رسول خدا نے رکانہ کے لڑکار کے جواب میں کہا ایک بود پرست اور سچے دین کے پیغمبر کی لڑائی ہوگی تو ہار گیا تو اپنا وعدہ نہ بھولنا مکہ میں یہ خبر سہرا کی آنڈھی کی طرح پھیل گئی کہ رکانہ پہلوان اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کشتی ہوگی اور جو ہار جائے گا وہ جیتنے والے کا مذہب قبول کر لے گا گریش کا بچہ بچہ مرد و زن کہہودی حجوم کر کے آگے اکھاڑا سچ گیا سلمانوں کوئی تعداد اس وقت کام تھی اس لئے وہ تلواروں اور بچیوں سے مسلح ہو کے اکھاڑے میں پہنچ گئے کہ کہیں اگر کفار مکہ نے کوئی سازش کی یا مقابلے میں رکاور ڈالی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں گے عرب کا سب سے زیادہ طاقت اور وحشی پہلوان رکانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے پر اترا اس نے آپ پر تنظیہ نظر ڈالی اور آپ پر تھبکی کسی آپ مکمل خاموش اور اتمنان سے رکانہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے کہ وہ بے خبری میں کوئی داؤ نہ کھیل جائے رکانہ آپ کے ارد گرد یوں گھوم رہا تھا اور اپنا داؤ کھیلنے کے لیے تیار ہوا کفار مکہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں پر آوازیں کس رہے تھے اور مزاق اڑا رہے تھے جبکہ مسلمان خاموش تھے وہ دل ہی دل میں اللہ کو یاد کر رہے تھے انہوں نے اپنی تلواروں کے دستے پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے پھر نہ جانے کیا ہوا کہ رسول اکرم نے کیا داؤ کھیلا ابن الکسیر کہتے ہیں کہ آپ نے رکانہ کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا رکانہ زخمی شیر کی طرح اٹھا اور غررا کر آپ پر حملہ آور ہوا آپ نے پھر وہی داؤ کھیلا اور اسے پٹخ دیا وہ اٹھا تو آپ نے اسے تیسری بار پٹخا حریب ہرکم جسم تین بار پٹخا گیا تو کشتی جاری رکھنے کے قابل نہ رہا رکانہ سر جھکا کر اکھاڑے سے نکل گیا حجوم پر سناٹہ تاری ہو گیا اور مسلمان نگی تلواروں اور برچیاں ہوا میں لہرا لہرا کر اور اچھال اچھال کر نارے لگا رہے تھے رکانہ رسول اکرم نے للکار کر کہا اپنا وعدہ پورا کر اور یہیں اعلان کر کہ آج سے تو مسلمان ہے رکانہ نے قبول اسلام سے صاف انکار کر دیا اور پھر فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا بعض مورخین نے لکھا کہ رکانہ نے کشتی والے دن ہی اسلام قبول کر لیا تھا اور کہا تھا جس ہستی نے مجھے ہرایا ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے بے شک یہ اللہ کے پیارے نبی ہیں